بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور بیورز میں ہوا آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت ہی انفارمیٹک ویڈیو ہے یہ آپ نے ساری دیکھنی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو آپ کے فیملی ممران کو آپ کے دوستوں کو بہت زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج ہم بیماری ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور ہم نے اس کا کون سا علاج کرنا ہے وہ ہے گندم سے الرجی جسے کہتے ہیں سی لیک ڈزیزز بھی کہتے ہیں یہ کیوں ہو جاتی ہے اس کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے تو گندم سے الرجی سے مراد گندم میں موجود جو پورٹین ہے اس سے الرجی ہے مریضوں کا کمزور جو مدافعی سسٹم ہوتا ہے امیونٹی سسٹم ہوتا ہے وہ گندم میں پائی جانے والی مختلف قسم کے پورٹین خلاف رد عمل کا اضافہ ہوتا ہے گندم میں موجود جو پورٹین ہوتی ہے گلوٹین سے پیدا ہونے والی الرجی بھی کہتے ہیں اس الرجی کا سبب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی آنٹ میں سوجش ہو جاتی ہے ورم پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں شدید نویت کے چھالے دیکھنے کو آتے ہیں جس سے مریض کی چھوٹی آنٹوں میں غزائی اجزاء کا جو انجزاب ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے اگرچہ پاکستان میں یہ بہت کم وقوب وزیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے کیس بڑے تباتر کے ساتھ رنما ہو رہے ہیں اصل میں اس کی وجوات ایسے ہیں کہ جس طرح ابھی پاکستان بننے کے دس سال بعد ہی ہم نے جو اپنی گندم تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا جو روایتی گندم چیز کو چھوڑ دیا امریکہ سے لے گئی گندم ہم نے کاش کرنے شروع کر دی کہ ہمارا جو بیس اکڑ ہمارا جو فی اکڑ پیداوار ہے وہ زیادہ ہو جائے وہ تو ہم نے زیادہ کر لیا لیکن ساتھ میں ہم نے بہت ساری بیماریاں بھی لے لی ہیں جس سے بہت زیادہ ہم متاثر ہو رہے ہیں نئی سے نئی بیماریاں وقوب وزیر ہو رہی ہیں تو آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کے عام طور پر یہ جو عبادی ہوتی ہے اس سے دو سے سات فیصد لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایسی بیماریاں جس سے مریض گندم سے بنی ہوئی اشیاء کھاتا ہے تو فوروں سے الرجی ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے اس میں کہ گندم میں موجود جو پروٹین ہوتا ہے اس سے شدید متاثر ہوتا ہے بندہ اس الرجی کا شکار جو بچے ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بچے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا قد بڑھنا روح جاتا ہے ان کے پیٹ میں مسائل شروع جاتے ہیں لگتار ایک دستوں کا آدوار شروع ہو جاتا ہے جو کسی صورت تھمتا نہیں ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بات اور کہ یہ صرف جو ہے اس میں ایک نظام کا متاثر نہیں کرتی ہے یہ آپ کے بہت سارے اور بھی جو نظام ہیں ان کو بھی یہ متاثر کر سکتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ دائمی قبض کے ساتھ پیٹ میں ہوا بھی کٹھی ہو سکتی ہے پیٹ میں ہوا کی وجہ سے تناؤ کا احساس بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ پیٹ تن سا جاتا ہے اس کے علاوہ آئرن اور وٹم منچ کی دائمی کمی شروع ہو جاتی ہے طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے بہت زیادہ تھکن پیٹ میں درد رہتا ہے جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ہڈیوں کا بربرا پنج یا ہڈیاں کمزور ہو جانا اس کے علاوہ وزن کا نام بڑھنا قد کا نام بڑھنا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو مستقل پکے دانت جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی جو اوپر افاظ دیتا ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے گندم سے الرجی کے بیض اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ سانس کے راستے کی تکلیف چھیکوں کا آنا اور اس کے علاوہ زکام یہ علامات اس میں شامل ہیں دمہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیٹ کے آنتوں کی تکلیف شدید ہو جاتی ہے کہہ دس یہ شروع ہو جاتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے گندم کی چھونی سی بھی الرجی ہو جاتی ہے دانے نکل آتے ہیں جسے ہم کانٹیکٹ الرجی کہتے ہیں یہ بھی اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس الرجی میں جو مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کو بنیادی طور پر سی لیک کے بیس بننے والے پروٹین کے بجائے گندم میں موجود جو پروٹین ہے اس کی وجہ سے ردعمل ہو سکتا ہے تو ہم نے اس کی کون سی اتحادی تدابیر کیا کرنی ہے اور ہم نے کون سا اس کا علاج کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے اتحادی تدابیر اس میں یہ کرنی ہے کہ جن لوگوں کو اس گندم سے الرجی ہو تو اس سے کیا کرنا ہے کہ اس سے متعلق گندم سے متعلق کوئی چیز ہم نے نہیں کھانی ہے سپیشلی جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اگر پیکٹ والی چیز لیتے ہیں چوکلیٹ ہو گئی ایسی جو بھی چیز ہے تو اگر آپ یہ بھی لیتے ہیں تو آپ ان کے انگریڈینٹس پڑھ لیں اگر اس میں گندم سے موجود کوئی چیز ہے تو وہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جو اچھی کمپنیز ہیں وہ ان کے اوپر بقیدہ وہ اوپر لکھ کے دیتی ہیں ان کو اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گلوٹن لکھا ہوتا ہے یعنی کہ یہ وہ پروٹین ہے جس سے عام طور پر الرجی ہوتی ہے تو جو اچھی کمپنیز ہیں وہ آپ نے جو چیزیں پروڈیکٹ ہیں ان کے اوپر لکھتی ہیں اگر نہیں لکھتی ہیں تو آپ ایسی چیز جب بھی لیں تو ان کے اوپر آپ انگریڈینٹس پڑھیں جس میں گندم کے اجزاء پائے جاتے ہوں تو آپ نے بہت اتیاد سے استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ سویا ساس وغیرہ اس کو بھی بڑی اتیاد سے ہم نے استعمال کرنا ہے بعض کمپنیز کے جو کارن سیریلز ہوتے ہیں ان میں بھی گندم ملاوٹ ہوتی ہے لیکن وہ ان کے اوپر لکھتے نہیں ہیں تو یہ آپ نے اس کے بہت زیادہ اس کی تیاد کرنی ہے اور ایک اور بہت اہم بات کہ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو الرجی ہو کیونکہ خاندانی تعریف کا اس میں بڑا پس منظر ہے اگر آپ کے والدین کو کسی قسم کی فوڈ الرجی ہے دمہ ہے اس سے ایسی کوئی اور الرجی ہے تو آپ کے اندر گندم یا دیگر خانوں سے الرجی کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھنی ہیں کہ یہ وراثتی بھی ہو سکتا ہے اب آدھا علاج کی طرف کہ ہم نے کون سا علاج کرنا ہے الحمدللہ ہومیپیتھک میں اس کا بہت زبردست علاج ہے دیگر علاجوں کی نسبت جہاں کئی کئی سال میڈیسن استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں ایسے میریز ہمیں دیکھیں سنیں یہ دس دس بیس بیس سال سے میڈیسن یوز کر رہے ہیں یا گندم کے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو الحمدلہ ہومیپیتھک میڈیسن سے بہت کم پریڈ میں آپ اس مرض سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بعض جو ہمپیتھک میرین کہتے ہیں وہ کہ اگر ابتدائی سطح پہ آپ کو ویٹ الرجی ہے تو وہ انشاءاللہ فوراں ہی ٹھیک ہو جا گی اس کے علاوہ یہ ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کے بچے کو ایسی کوئی بھی علامات سامنے آ رہی ہیں تو آپ نے فوراں ان کا ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کا آپ نے علاج فوراں شروع کر دینا ہے اس کے علاوہ ایک بات اس کی ایک بہت بڑی ویٹ الرجی کی مریض کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ خون میں جو ہیمو گلوبین ہے اس کی مقدار باوجود ایرن سپلیمنٹ یوز کرنے کے مکمل نہیں ہوتی ہے کم ہی رہتی ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے گائے و گائے موشن بھی لگے رہتے ہیں یا پیٹ میں گیس ہی بھر جاتی ہے ان علامات کا شکار لوگ یا بچے جو بھی ہیں ان کو چاہیے کہ موالج سے فوراں اپنا رابطہ کریں اور ویٹ الرجی کا ٹیسٹ کرائیں اور کسی بھی اچھے اومیپیت ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج شروع کرائیں تاکہ اس مرض سے آپ کو چھٹکارہ مل سکے تو یہ شاد سی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ویٹ الرجی کیا ہوتی ہے اور اسے کیسے چھٹکارہ پائے جا سکتے ہیں اور کون سا علاج کرنے ہیں کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ میرے ویڈسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں